نمسکار پربو وندنا چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سناؤں گی گنگور کی کہانی شیو جی اور پاروتی جی کی کہانی اس کہانی کو سننے سے امر سحاغ ملتا ہے اور اس طرح سدا سحاغن رہتی ہے چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک بار شیو جی اور پاروتی ماتا بھرمن کو نکلے تو شیو جی نے پاروتی ماتا سے پوچھا کہ تم بارہ مہینے کے راستے سے چلوگی کہ چھے مہینے کے راستے سے تو پاروتی ماتا نے جواب لیا کہ میں تو بارہ مہینے کے راستے سے چلوں گی تو وہ دونوں بھرمن کے لیے نکلے چلتے چلتے ایک وہ بگیچے میں پہنچے وہاں اسطریان گنگور کی پوجہ کرنے کو آئی ہوئی تھی انہوں نے سولہ سنگار کیا ہوا تھا اور پوجہ کی تھالیاں لی ہوئی تھی جیسے وہ بگیچے میں پہنچی تو انہوں نے پاروتی ماتا کو دیکھا تو پاروتی ماتا کے سپاس پوجہ کرنے کو آگئی تو پاروتی ماتا نے بھی انہیں اشیروات کے روح میں امر سوہاگن ہونے کا اشیروات دیا پاروتی ماتا نے کہا کہ تم صدا سوہاگن رہو گی تو انہوں نے سارا سوہاگ ان اسطریوں کو بانٹ دیا تو جب شیو جی وہی پیچھے پیچھے بگیچے میں پہنچے تو وہ پاروتی ماتا کو ڈھوننے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ پاروتی ماتا تو فول پتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے تو انہوں نے جلدی جلدی فول پتیاں پرے کی اور پاروتی ماتا کو نکالا تو ابھی انہوں نے پاروتی ماتا کو فول پتیوں سے پرے ہی کیا تھا کہ تب ہی اور اسطریاں وہاں پہ پوچھا کرنے کو آگئے وہ برہمنوں کی اسطریاں تھی تو اب شیو جی بھگوان نے کہا کہ تم سارا سوہاگ تو بانٹ چکی اب کیا ان کو بانٹوگی تو پاروتی ماتا نے کیا کیا ایک انہوں نے مٹی کا کلسہ لیا اور وہ سچا کلسہ تھا اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے نین دی لی اور اپنی چھوٹی انگلی سے آنکھوں کی کور سے گاجل اتارا اور سندور اپنا لیا اور وہ اس کلسے میں پانی لے کے اس میں سارا ہاتھ اپنا کھول دیا تو اس پانی کے چیتے ان ساری اسطریوں کے دے دئیے اور کہا کہ تم صدا ہی سوہاگ گن رہو اس طرح ان کو بھی سوہاگ بانٹا تو پھر وہ دونوں آگے چلنے لگے چلتے چلتے وہ پاروتی ماتا کے پیہر میں پہنچ گئے وہاں پہ ان دونوں کی بہت دیاب بھگت ہوئی وہاں جو بھی سمارن کھانے کو لائے جاتا شیو جی کھا جاتے تو کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا پاروتی ماتا نے دیکھا کہ میرے لئے تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تب انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا سا بثوا کا ساگ کھایا اور اوپر سے پانی پی لیا اور چپ چپ سو گئی تو شیو جی نے پوچھا کہ تم نے کیا کھایا پاروتی ماتا نے کہا کہ جو آپ نے کھایا وہی میں نے کھایا جب پاروتی ماتا سو گئی تو شیو جی نے ان کی ناپی کی دھکنی کھول کے دیکھا تو اندر صرف ساگ اور پانی ہی دکھائی دیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے تمہیں اسے جھوٹ بولا تم نے تو صرف ساگ اور پانی ہی پیا ہے تو پاروتی ماتا نے کہا کہ آج تو آپ نے میری دھکنی کھول کے دیکھ لی آگے سے آپ کبھی بھی اس طرح سے دھکنی کھول کے نہیں دیکھو گے اور ایسے اشیروات دو کہ اس پیٹھو پر کسی بھی عورت کی دھکنی کھول کے کوئی نہ دیکھ سکے کیونکہ عورت کے پیٹ میں اس کے سسرال اور مائکی کی عزت ہوتی ہے تب ہی بھی نے اشیروات دیا کہ آج کے بعد کسی کی بھی جھکنی نہیں کھولے گی اس طرح سے وہ دوسرے دن وہاں سے کلاش کے لیے روانہ ہو گئے اس طرح سے پاروتی ماتا نے سبھی عورتوں کو عمر سخاق ہونے کا اشیروات دیا جو بھی کوئی اس کتھا کو سنتا ہے وہ صدا سواگر رہتا ہے اور اس کے گھر میں پٹر پوتر دھن دھانیا کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی بولو شیو جی پاروتی ماتا کی جے ساون کے مہینے میں اس کتھا کو اوشیہ ہی سننا چاہیے جو بھی سنتے ہیں انہیں شیو جی پاروتی ماتا کا اشیروات پرابت ہوتا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو یہ یوزر سے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے جائے ماتا دے